آپ کو یاد ہوگا بیٹی صاحب کہ ہم نے نماز فجر کے حوالے سے ایک قویسٹن کا جواب دیا تھا اس کو کونسپٹ کچھ اور بنا لیا گیا سوچل میڈیا پہ اس کی میں چاہتا ہوں آپ قائنلی تسلیق کریں پھر آگے بڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات جی بالکل وہ جیسے ہی کلپ اپلوڈ ہوا نا تو اس کے لوگ نیچے جو بہت سارے لوگ تو انہوں نے اپنے کمنٹس دینے شروع کیے اور سمجھا یہ گیا کہ ہمارے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس کی نائٹ شیفٹ میں ڈیوٹی ہے اس کو اجادت ہے کہ وہ فجر چھوڑ دیں یعنی ہم نے انہیں چھوٹ دے دی ہے چھوٹ دے دی ہے کہ وہ سوئے اور مزے سے دس گیارہ بجے اٹھ کے نماز پڑھ لیں ایسا قطن نہیں ہے ہر آدمی جس کی نائٹ شیفٹ میں ڈیوٹی ہے اس کو نماز فضل چھوڑنے کی اجادت نہیں ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے اب جو بندہ رات کو لیٹ آیا ہے گیارہ بارہ ایک بجے گھر پہنچا ہے تو اب نماز ہے پونے چار بجے کے قریب اب یہ شخص کہتا ہے جو میں تین گھنٹے میں سلسل مزید نہیں جاگ سکتا تو نہ جاگے الارم لگائے نماز کے ٹائم کا گھر والوں میں سے کسی کو کہے کہ مجھے اٹھا دیں اور سو جائے اور نماز کے ٹائم پر اٹھ جائے اب دوسری صورت عالی ہے کہ نیند کا ایسا غلبہ تھکاور کی وجہ سے ایسی بوجل نیند آئی کہ الارم بجا ہے اس کو پتہ نہیں چلا گھر والے اٹھاتے رہے وہ اٹھیں نہیں سکا تو اب یہ جو شخص ہے اس کی یہ نیند اس کے لیے عذر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عنی صلاتی او نسیحہ کہ جو بندہ بھول جائے یا سویا رہ جائے تو وہ جب اٹھے اس کے وہی ادائیگی کا وقت اب یہ قضاء نہیں ہے اس کی اس کی یہ ادائیگی کا ہی وقت ہے جب اس کو جا گئے وہ فوری پڑے اس کو پھر مزید لیٹ بھی نہیں کرنا کہ میں زور کے ساتھ پڑھ لوں گا یا اگلے دن فجر کی نماز کے ساتھ پڑھ لوں گا ایسا بھی نہیں جب اٹھے فوری ادا کرے تو ہمارے جواب سے یہ جو سمجھ لیا گیا کہ ہر بندہ جس کی رات کی ڈیوٹی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دے دی ہے وہ سوئے آ کر اور صبح اٹھ کر نماز پڑھ لے تو ایسا نہیں اذر ہے اس کی نید اگر وہ نماز کے قریب ہے تو وہ نہ سوئے نماز کے آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ رہتے ہیں تو وہ نماز کا انتظار کرے اور نماز پڑھ کے سوئے اور جس کے دو تین گھنٹے ہیں تو وہ احتمام کرے کوئی لارم لگا لے گھر والوں سے کہہ دے اور پھر اگر ان کے جگانے کے باوجود اس کو ہوش نہیں آتی اور گہری نید یہ سویا رہا ہے تو پھر اس کی یہ نید اس کا اذر ہے کہ جب اٹھے گا تو پھر اٹھ کے پڑھ لیں بیسک کانسیپٹ آپ نے کلیر کر دیا ہے جو وہاں پہ گفتگو چل رہی تھی جو میں نے بھی دیکھا کہ اس کو شاید یہ اذر سمجھ لیا گیا کہ آپ سو جائیں جب آپ اٹھیں گے نید آپ اپنی کمپلیٹ کر کے نماز پڑھ لیں ایسا نہیں تھا رات کی ڈیوٹی کو اذر نہ بنائیں اور پھر رات کی ڈیوٹی ہر بندہ اس طرح بوجھلاتا بھی نہیں ہے کہ وہ نماز سے پہلے وہ بالکل ایڈال ہو ایسا ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا اور ہر بندے کے ساتھ ہر روز بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو جس دن وہ نظیم نید سے مغلوب ہو گیا ہے اس سے جاگہ نہیں جا رہا اٹھا نہیں جا رہا جگانے کے باوجود نہیں اٹھ سکا تو جب اٹھے پاڑ لیا اچھے ویسے بھی نوملی بڑی سب اگر نائٹ شیفٹ ہے نا تو نائٹ شیفٹ تو صبح چلتی ہے ماننگ تک سب اچھے ویجے تک چلتی ہے تو ویسے بھی ٹائم مل جاتا ہے جی جی بالکل اگر بارہ بارہ گھنٹے کی شیفٹ ہو تو وہ نماز کے بعد تک جاری رہے اس کو نماز اپنے ٹائم پر پڑھ لینے چاہیے